بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامر اقتلاح فرح کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور عمران حان صاحب نے جی ایس کیو کے سامنے کال دینے کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے ایک وضاحتی بیان صافیوں کو جاری کیا ہے اس میں انہوں نے بڑے ہم انکشافات اور بڑے اعترافات کیے ہیں تو حان صاحب کو آخر اتنے عرصے کے بعد یہ خیال کیوں آیا کہ وہ جی ایس کیو کے سامنے احتجاج کی کال دے جانے کا اعتراف کریں اعتراف بڑا اعتراف جنگ کرنے کے بعد عمران صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ان کو لگتا یہ کہ ان کا مقدمہ اب ملٹری کوٹ میں چلے گا تو جس طرح محکمہ موسمیات کے لوگ آج کل بتاتے ہیں کہ کراچی میں درجہ حرارت پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے لیکن جو فیل ہے وہ بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ کیا رہی ہے تو اسی طرح عمران خان کو اڈیالہ جیل میں اب ملٹری جیل کی فیل آنا شروع ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے پورٹر وی لاغرز اور ان کا جو میڈیا ہے وہ رات بھر خوشیاں مناتا ہے مٹھائیاں کھاتا ہے صبح یہ خبریں دیتے ہیں کہ رات و رات بہت کچھ بدل گیا اور خان نے سب کچھ فضا کر لیا اور بڑی تبدیل یہ آگئی بڑا دشمن زیر ہو گیا صبح انہیں اپنے خلق میں انگلیاں ڈال کر وہ مٹھائی واپس اگلنا پڑتی ہے پاک فوج نے بھی ایک بڑی پریس کورفرس کر دی ہے اور عدلیہ کے فاضل ججوں کو محاطب کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ اگر آپ نے نو مئی کے منصوبہ سازوں کو انتشاری ٹولے کو ڈھیل دی تو انتشار مزید پھیلے گا تسادہ زمہ توش پوش تو پاک فوج کا یہ دو ٹوک پیغام جو ججوں کے نام تھا اس پر تحریک انصاف کیوں تل ملا رہی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ پاک فوج نے بنو واقعہ کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے اور آپریشن عظم استقام کے بارے میں ہونے والی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے سادش کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما روف ورسن جنہیں آج دوپہر کو سیکسیٹ پر شابہ مار کر گرفتار کیا گیا تھا ان کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معروف ملوکار رہا تلی کو کیا دوبئی میں گرفتار کر لیا گیا ان کے حوالے سے متساعد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیل رہی ہیں اس کے علاوہ ڈراما رائٹر خلیل ربان کمر کو تشدد کا نشانہ بنانے والے اور موجینہ طور پر اغواہ کرنے والی خاتون کو اس کے ساتھیوں سمیت پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کچھ اہم نشافات اس حوالے سے کیا گیا ہے ان کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے تو سب سے اہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے اعتراف کے حوالے سے جو انہوں نے صافیوں کے سامنے کیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے موقع پر انہوں نے صافیوں سے گفتگو کی اور اسے وضاقتی بیان قرار دیا اور اس بیان میں خاص اب نے کہا کہ انہوں نے جی اچو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے ویسے تو خاص اب کی پوری جماعت کل سے لڑیا ڈال رہی ہے کہ ان کا بہترین دشمن جو بائیڈن امریکہ کی صدارتی دور سے آؤٹ ہو گیا باہر نکل گیا تو تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے ووٹر سپورٹر کو اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان کی مصیبتوں کا آغاز ہی قصرت ہوا جب ڈالر ٹرم امریکہ کا صدارتی لیکشن ہار گئے اور جو بائیڈن امریکہ میں صدر بن گیا تو بائیڈن کو تین لوگ بہت برے لگتے تھے ایک نرندر مودی دوسرے محمد بن سلمان اور تیسرے عمران خان یہ تینوں وہ تھے جو ٹرم کی خوش آمد میں آہ ہر وقت مصروف رہتے تھے اور اسے ایک محفوق الفطرت دنیا کا بہت بڑا لیڈر بنا کر پیش کرنے کوشش کرتے تھے تو یہ سمجھ لے کہ ٹرم گروہ تھا اور باقی کے تین چیلے سمجھ جا رہے تھے خان جنہیں امریکہ کی بڑی سپورٹ تھی اور امریکہ نے انہیں لوج کیا تھا لیکن امریکہ میں جب رجیم چیج ہوا تو خان کے اوپر سے ان لوگوں کا ہاتھ اٹ گیا بائیڈن صدارت کی دور سے نکل گئے ہیں اور اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ ٹرم جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن جے گا اور وہاں کوئی ایسا امید وہاں اس کے مدد مقاون نہیں بائیڈن کے علاوہ جو اس کو شکست دے سکے تو جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ٹرم کو ڈسلائک کرتی ہے اس کے پاس بھی ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ الیکشن میں ڈسکوالیفائی ہو جائے ان پر کیسز بہت ہے الزام بہت ہے ان کو سزا بھی ہوئی ہے جو کالدم قرار دی گئی ہے تو امران خان اور ان کے پورے گروپ کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے اور اسی لیے کل راست سے بڑے خوشی کے شادیانے بجائے جائے رہے تھے کہ بس اب کہانی بدل گئی اب سب کچھ تبدیل ہو گیا اب حکومت جو ہے وہ تین چار مہینے میں فارغ ہو جائے گی کیونکہ نومبر میں الیکشن ہوں گے امریکہ کے اور ٹرمپ اگر آگے تو پھر ظاہر ہے ٹرمپ جو ہے وہ مجھا مجھا دیا پہنا ہونے ہیں ٹرمپ اپنے دوست عمران خان کو بچانے کوشش کرے گا لیکن خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی بہت کچھ ہوگا تو فان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو پجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپنا تو خان صاحب کا مکو ٹھپنے کی تیاری پوری کر لی گئی ہے تو جو کل تک یہ کہتے تھے خان جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا آج کل وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں ٹرمپ جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا تو خان صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی مشکلات کم ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آہ ان کے اوپر شدید قسم کی مشکلات ہے جنہیں انہیں بیئر کرنا ہے آہ اگر حکومت تین چار بہینے میں عمران خان کا کچھ نہ کر سکی تو پھر جو کرے گا ٹرمپ کرے گا آج عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا آہ امتحان تھا جیل کے اندر اڈیالا جیل میں ایک پولی گراف ٹیسٹ مشین پہنچائی گئی پنجاب فرینزک لیبارٹی کے جو ٹیم ہے آہ وہ وہاں پہنچی میں نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب کا جھوٹ پکڑنے کے لیے جو جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے وہ اڈیالا پہنچا جی گئی ہے ٹیم ہی پہنچی ہوئی ہے تو خان صاحب نے زیادہ ہوشیری سے کام لیا اس سے پہلی سارا کچھ مان گئے اس سے پہلے کہ وہ مشین جھوٹ پکڑتی خان صاحب صحابیوں کو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا کہ جناب میں نے جی ایچو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی میرے گھر پر پولیس اور ریجر نے حملہ کیا میرے وقلہ نے بتا دیا تھا یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم شاملے تفتیش بھی ہوں گے گرفتاری بھی دیں گے آہ یہ چورہ مارچ کا واقعہ اٹھارہ مارچ کو جوڈشل کپلیکس پر پولیس نے دعویٰ بولا آہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے تو میں نے گرفتاری سے قبل جیا چونکہ سامنے پور امن احتجاج کی کال دی تھی تو یہ خان صاحب نے اس بات کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے نو مئی کے مقدمات میں مجھے ملٹری جیل بھیجا جائے گا اور میرے مقدمات ملٹری کوڈ میں ٹرائل کیے جائیں گے تو یہ نو مئی کے عملوں کے ترازر میں خان صاحب نے بڑی ہوشاری سے اپنا وضاحتی بیار میڈیا کے سامنے دے کر اپنے آپ کو بڑا سچا ثابت کرنے کوشش کیا کیونکہ جب مشین کے سامنے بیٹھیں گے تو وہاں خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے احتجاج کی کال نہیں دی اگر وہ کہیں گے تو مشین جو ہے وہ پاں پاں کرے گی وہ تو جھوٹ پکڑ لے گی تو خان صاحب نے وہاں بھی کہہ دی رہے کہ ہاں میں نے احتجاج کی کال دی تھی آہ تو مشین کہے گی یہ سچ بولا ہے کیونکہ کال تو دی ہے تو خان صاحب نے یہ پیش بندی کی ہے اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے سے پہلے ہی آہ وہ جو اپنا مبینہ سچ ہے وہ انہوں نے سب کے سامنے رکھ دیا ہے تو اسی لئے میں نے کہا کہ خان صاحب نے آہ جو کچھ صافیوں کے سامنے اگلا ہے وہ دراصل مشین کے خوف سے اگلا ہے انہوں نے ویسے بڑی لمبی چھوڑی گفتگو کی ہے آہ آج انہوں نے کافی لوگوں کو گریل بھی کیا ہے ایک تو انہوں نے آتا تالر کے اس بیان پر کے وہ وی آئی پی کمرے میں ہیں انہوں نے کہا تالر کو بھیجیں میرے کمرے کا دورہ کریں ساتھ سافی لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیتھ سیل اور ڈیشت گندی کے مقدمات میں گرفتار ملزمان ہیں ان کے سیل کی دیوارے میرے کمرے کے ساتھ ہیں پہلے ہاں سب کہہ رہے بارے متصل ہیں تو خان صاحب نے یہاں بھی ایک باری کام کرنے کوشش کی کالا انہوں نے کرسٹینہ لیم کو ایک انٹرویو دیا تھا اور سب سے ہام بات یہ کی کہ مجھے قیدہ ترہائی میں رکھا گیا جو ہمیشہ وہ جھوٹ بولتے ہیں صافیوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے انٹرویو دیا کیسے آپ تو قیدہ ترہائی میں تھے تو انہوں نے کہا مجھے آہ باہر سے سوال آتے ہے میں اپنے آہ لوگوں کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں وہ جواب لکھے دے دیتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں سب کے سوال جواب کے درمیان میں کتنے رائٹر انوالور باہر بات کیسے جاتی ہے لیکن صافیوں سے انہوں نے بلکل سیدھی سیدھی بات کیا خود بات کی ہے ایک سزا مجھے جیل میں قید کی ملی ہوئی اور دوسرا پی ٹی وی دیکھنے کی ملی ہوئی ہے تو ان سے کہا گیا کہ ملک میں ٹیکنو کریٹ سیٹپ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنو کریٹ سیٹپ لانے سے بہتر ہے سیدھا سیدھا مارشلہ لگا دیں اس وقت ملک میں غیر اعلانیا مارشلہ لگا ہوا ہے پوچھا گیا کہ کیا چیف الیکشن کمیشنر کو جنرل فیض عمید نے نولک سے مل کر لگوایا تھا کیا یہ سچ ہے تو امران آن نے کہا جنرل فیض وہی کرتا تھا جنرل باجوا انہیں کہتے تھے اور آہ جنرل باجوا مجھے یقین دلاتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں مگر وہ اپنی گیم کے بہت ماہر کھڑا ری تھے تو یہ امران صاحب نے پوری ایک جو ہے گفتگو کر کے اطراف جنر کر لیا ہے نو مئی کے مقدمات میں احتجاج کی کال دینے کا اطراف کر کے انہوں نے وہ کہتے ہیں رہا آ بیل مجھے مار آہ ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ اطراف کر بھی لیں گے تو انہوں چند مہینے بعد باہر آئی جا رہا ہے کیونکہ آہ بابا ٹرمپ آ گیا ہے اور ٹرمپ اگر آئے گا تو وہ پاکستانیوں کی ٹرمپٹ بجائے گا امران خان کے جو ہائی کانفیڈنس کی وجہ ہے وہ ڈالل ٹرمپ کا دوبارہ امریکہ میں اقتدار میں آنا ہے اب یہ اس سے پہلے پہلے اگر آہ ریاست یا حکومت یا کوئی ایسیہ پروسیکوشن کا جو آہ کام ہے وہ اگر سے اصابت کر دے کہ امران خان صاحب پہ جو اضامات ہیں وہ صحیح ہیں اور ان کے تحت عدالتیں انہیں سزائے بھی دے دیں جو بڑی آہ یعنی اس کا امکان کم ہے کیونکہ سبریم کورٹ کے اندر ایک آپ کو بہت بڑا ٹولہ آہ جو کہ امران خان کو فیور کر رہے ہیں اور وہ آئین اور قارون کو نہیں مان رہا تو خان صاحب نے بھی اس لیے کہا کہ اگر یہ مجھے فانسی بھی لگا دیتے ہیں ملٹر کورٹ بھی لے جاتے ہیں وہاں سے سزا بھی ہو جاتی ہے اپیل تو سبریم کورٹ میں ہی جائے گی تو اپنے بندے بیٹھے ہو انہیں اور اگر سبریم کورٹ بھی ہمیں نہیں بچا سکی تو پھر آہ ٹرم تو بیٹھے ہی ہوا ہے تو یہ ساری کہانی کے پیچھے ایک بار پھر امریکہ ہے جناب اور امریکہ سے حقیقی ازادی آہ کے خواہش مند لوگ دوبارہ امریکہ سے اپنے لیے اقتدار اور عمران خان کی رہائی کے منتظر ہے تو دوسری بڑی سبر ڈی ڈی آئیس پی آر لیفٹرینل احمی شریف چودری کی پریس کانفرز ہے جس میں انہوں نے عدلیہ کو محاطب کرتے ہو کہا کہ عدلیہ اگر نو مائی کے مرسوبہ سادوں کو ڈھیل دے گی تو انتشار مزید پھیلے گا تو یہ وہ پیغام ہے جس کی تیہ میں کئی پیغام چھپے ہیں اب میں آپ کو اس کا جو انسائٹ پیغام ہے اس کے ڈاڈ بلا کر بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے فوج کیا کہہ رہی ہے فوج یہ کہہ رہی ہے کہ آہ یہ ان کا بیان نہیں ہے یہ میرا اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے کال ادم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو خیبرت پختونہ میں واپس آباد کرنے کی غلطی کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ انتشاری ٹولہ پاکستان کے امن اور صالحیت کے در پہ ہے اور اس وقت بھی آہ خیبرت پختونہ کی حالت یہ ہے کل ایک صافی نے یہ انکشاف کیا آہ سلیم صافی کے پروگرام میں کہ خیبرت پختونہ کے چھے ازلہ آسیہ جہاں کال ادم ٹی 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 پی کا مکمل ہولڈ ہے وہاں پہ خیبرت پختونہ حکومت کا کوئی ہولڈ نہیں ہے تو پورے پاکستان میں جو دہشت گردی صفد ہو رہی ہے وہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو عمران خان صاحب نے واپس لاکر آباد کرنے کی غلطی کی تو یہ غلطی عدلیہ نہ کرے جو نو مئی کے کردار اور منصوبہ ساز ہے اگر آپ نے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ ویسی غلطی ہوگی جو عمران خان صاحب نے طالبان کو آباد کرنے کی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغام بڑا دو ٹوک اور واضح ہے اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ بھی آہ یہ کہا کہ نو مئی کے بعد یہ پروپوگنڈا بھی کیا گیا انتشاری ٹولے کی جانب سے کہ جن لوگوں نے نو مئی کیا جتھے باہر نکلے ان کو فوج نے گولی گولی نہیں ماری اس کا مطلب یہ کہ فوج نے واقعہ خود کیا فوج کے ترجمان کے مطابق ایس سو پیس کے مطابق تنصیبات پر حملہ ہو تو پہلے وارننگ دی جاتی ہے ہوائی فائننگ کی جاتی ہے پھر جواب دیا جاتا ہے اور بنو واقعہ اس لیے ہوا کہ ہمارا عدالتی نظام قانونی نظام نو مئی کے منصوبہ سازوں اور سولتکاروں کو دھیل دے گا اور کیفرے کردار تک نہیں پہنچائے گا تو پھر اسی طرح کے واقعات ہوں گے انتشار پھیلے گا پستائیت بڑے گی پھر انہوں نے بتایا کہ جو لارننگ کے حوالے سے پروپوگنڈا کیا جا رہا کہ اس میں فلانا ادارہ انوالو ہے یا اس کا کام تھا تو یہ امن و مان جو ہے یہ صبائی حکومتوں کی ذمہ داریہ فوج کی نہیں ہے احتجاجی کراؤڈ میں شامل ہو کر شرپسند اناثر فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری واقعی حکومت پولیس انتظامیہ کی ہے یہ اپنی سیاسی جماعت اور صبائی حکومت کے خلاف کس بات پر احتجاج رکارڈ کر آ رہے ہیں تو انہوں نے بنو واقعے کے حوالے سے پوری ڈیٹیلز بتائی اور بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کس طرح پیش آیا پھر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر آرمی چیف اور فوج کے خلاف ڈیجنل دہشتگردی ہو رہی ہے حقیقی دہشتگرد اور ڈیجنل دہشتگرد ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ جو ڈیجنل دہشتگرد ہوتے ہیں ان کا کام انٹرنیٹ پر جھوٹی خبریں پھلا کر اپنی ریٹ قائم کرنا ہے جس کا جو دل چاہے کہہ دیتا ہے فوجی قیادر خلاف بہہودہ باتیں کی جاتی ہے بعض کو پتا بھی نہیں چلتا کون کہاں ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے آہ اس کو قانون اور مانیٹرنگ کے ذریعے روکا جاتا ہے تو فوج کے خلاف منظم پروپاگنڈے میں اضافہ ہوا ہے تو اس بڑھتے جود اور پروپاگنڈے کے پیش نظر ہم نے تواتر سے پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کی یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں واضح طور پر آہ بنو واقعہ اور آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کیے جانے والے پروپاگنڈے کے علاوہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے اس پر انہوں نے بات کی تو ان کی یہ ڈیٹیل پریس کانفرنس کے بعد جو ہے تحریکن صاحب والے پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے ایک تو ان کے دل میں چور ہوتا ہے کہ فوج جب بھی بات کرے گی ان کے خلاف کرے گی حالانکہ کہیں بھی تحریکن صاحب کا نام نہیں لیا گیا کہیں بھی عمران خان کا ذکر نہیں ہوا کہیں بھی کسی کا نام لے کر اس کو ہٹنری کیا گیا اگر تھوڑا بہت کسی کے پر کوئیسٹر مارک ہوا تھا تو وہ خیبر پختونہ کی حکومت کے حوالے سے تھا اور جواب بھی خیبر پختونہ حکومت کی جانب سے آنا چاہیے تھا جس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ خیبر پختونہ کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے لیکن کانٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہے ان کی تدار کا مہتو یہ ایک ان کے اوپر اعتراض تھا تو جواب علیوین گنڈاپور کو یا ان کے ترجمان کو دینا چاہیے لیکن پی ٹی اے کی پوری قیادر پریس کانفرنس کے لیے بیٹھی اور کہتے ہیں نا چور کے پاؤں نہیں ہوتے یا چور کی دھاڑی میں تنکہ ہوتا ہے تو وہ فوراں بیٹھ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے اور انہوں کرنا چرو کر دیتے کہ فلانے کو پکڑو فلانا چور تھا فلانا چور تھا فلانے نے دھاندلی کی اور فلانے نے ایسا کیا اس کا حالانکہ پوری پریس کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں تھا جو سیکٹریٹ پر چھاپا مارا گیا پی ٹی اے کے اس کے حالے سے انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران کہ ایفی ڈیوٹ نشانہ تھا چھاپا ایک وہانہ تھا آہ کل تک یہ لوگ بتا رہے تھے پورے میڈیا کیونکہ ہم نے انتالیس لوگوں کے ایفی ڈیوٹ لے لیے ہیں ان لوگوں کے بھی ہمیں مل گئے ہیں جو لا پتہ ہے جو غائب ہے اور وہ ہم نے الیکشن مشل میں جمع بھی کرا دیا تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ایفی ڈیوٹ لے کے اپنے آہ جو میڈیا سیل ہے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے جو پارٹی سیکٹریٹ ہے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے حالانکہ یہ ایسی آہ یعنی سینسٹیو چیز ہے یہ تو کوئی چیئرمن اپنی کسٹیڈی میں بھی رکھ سکتا تھا آہ جنرل سیکٹریٹ رکھ سکتا تھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آفیس میں رکھے ہوئے تھے واضح پولس لے گئی ہے اور یہ بیان شبلی فراز نے اس وقت دیا جب اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ پکڑا کون گیا ہے آہ وہ خود بھاگ گیا اور کہنا جی ہمارے ڈاکومنٹ بکھا کے لے گئے حالانکہ اس وقت صرف راو فرسن کو کسٹیڈی میں لیا گیا تھا اور آہ اب یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ یہ ایفی ڈیوٹ لینے کے لیے آئے تھے چھاپا اس سلسلے میں موارا گیا تھا تو کیا یہ ایک فرمایشی شاپا تھا اور تحریک انصاف چاہتی تھی کہ وہ بھی آہ یعنی عدالت میں جا کے کہہ دے یا الیکشن کمیشن کو کہہ دے کہ ہمارے پاس ایفی ڈیوٹ تو موجود تھے لیکن وہ چوری ہو گئے یا پولس اٹھا کے لے گئی ہے اور یہ جو پدرہ دن کا ٹائم فریم دیا گیا ہے آہ اس سے بچنے کا کوئی بہانہ نکالا گیا ہے آہ کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایفی ڈیوٹ دیئے بھی نہیں ہوئے تو مرحل اس میں کوئی نہ کوئی آہ بہانہ تو لگانا ہے انہوں نے کہ کیوں آہ راو فرسن کو پکڑا گیا حالانکہ راو فرسن کے حوالے سے آہ بڑا کیٹیگوریکلی جو بیان آیا وزارت داخلہ کا آہ وہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو پی ٹی اے کا ڈیجنل میڈیا سلسل تھا اس پہ چھاپا مارا ہے اور شواد کی بنیاد میں چھاپا مارا ہے اور اس میں ڈس انفرمیشن کا ایک حب بنا ہوا تھا اور آہ ملک دوسمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لائی زون کر کے پاکستان مخالف پروپوگنڈا کیا جاتا تھا اور آہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے فوج کے حوالے سے آہ پروپوگنڈا کیا جاتا تھا اس میں برائے راست ملوث لوگوں کو ان کے تمام الات اور ایکیویمنٹ سبیت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرستار کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف راو فسن صاحب گرفتار نہیں ہوئے بلکہ وہاں پہ جو میڈیا سیل میں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو پکڑا گیا ہے اور ادارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ثبوت بھی تحویل میں لے لی ہیں آہ یہاں مقامی لوگوں کو آہ جو یہاں کے لوکلز ہیں ان کو بھڑکایا جاتا تھا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ پی ٹی اے کے جو سوشل میڈیا ایکٹویس سے احمد وقات جنجوہ ان سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کیا گیا اس علاوہ شو بیس سے تعلق رکھنے والی دو شخصیات کے حوالے سے آہ خبریں بڑی گرم ہیں آہ ایک خبر خیلی علمان کمر کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آہ کل ایک واقعہ پیش آیا جس کی ریٹیل میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں یا اس سے پچھلے ویلوگ میں بتائی ساری کہ وہ رات چار بڑے خاتون سے ملنے کے لیے پہنچے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کو کچھ ہوا وہ انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں درج کرا دیا اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے آہ وہ تو پولیس بتا سکتی ہے لیکن پولیس نے اس خاتون کو یعنی جس کا نام آمنہ عروج ہے اس کو گرفتار کر لیا اور یہ گرفتاری اسی جگہ سے عمل میں لائی گی ہے جہاں ان کو بلائی گیا تھا یعنی ایسے ڈاکو اور ایسے چور اور ایسے اغواب برائے تاوان والے لوگ جو آپ نے نہیں دیکھیوں گے جو مغوی کو اپنے گھر بلائیں اور اس کو اپنا گھر دکھائیں اور اس کے بعد اس سے تاوان مانگیں تو بارہ حال کیونکہ یہ بڑے انفلینشل آدمی ہے خلیلوان کمر صاحب اور آہ ان کے حوالے سے اوپر سے کئی سے آرڈر بھی آئے کہ ان کی بات جو سنی جائے اب یہ کس نے آرڈر کیا پتہ نہیں لیکن جو بارہ ملزمار ہیں وہ پکڑ لیے گئے ہیں جن میں آمنہ عروش ممنون حیدر زیشان قیوم جاوید اقبال تنویر احمد فلک شیر کیسر عباس رشید احمد میا خان بابر علی شمائل بی بی اور مریم شزادی آہ یہ تمام لوگ پکڑے گئے ہیں اور آمنہ عروش جو ہے آہ اس کی تصویر بھی سامنے آگئی ہے پولیس نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے اور آمنہ عروش کا ایک بیان بھی انہوں نے چلایا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آمنہ عروش نے اطراف جرم کر لیا ہے ویسے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی خاتون کو تو کوئی پرائیڈ اپ پرفارمس دینا چاہیے جس نے خلیل الرومان کمر جیسے شخص کو ایکسپوز کیا ہے اور خلیل الرومان کمر نے پچھلے دنوں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے کبھی عورتوں نے کسی مرد کو ہوا کیا مرد روز عورتوں کو ہوا کر لیتے ہیں تو اب شاید کسی عورت نے ان کو ہوا کرنے کی کوشش کیا ہے یا ہوا کر کے بتا دیا کہ عورتیں بھی ایسا کام کر سکتی ہیں آہ لیکن آہ وہ خاصے تب کے پریس کانفرنس کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ تو اسی عدیر آدم ملنگ گیس ہو آملنگ گیس ہو رات چاربنے کون جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے تو خلیل رومان نے کہا کہ میرا کاروباری رات کا ہے اور میں مردوں سے بھی رات کو ملتا ہوں اور آمنہ روج نے بیان میں کہا کہ خلیل رومان کمر سے ان کی دس سے پندرہ دن تک بات ہوئی اور فون کے ذریعے خلیل رومان کمر سے چیٹ ہوئی تصویر کا تبادلہ ہوا اور خلیل رحمان کمر نے ان سے ملنے کے لیے کہا تو میں نے انہیں گھر بلا لیا تو یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد آگی کہ ہاں نہیں آپ کو پتہ یہ ایک اور بڑے معروف سنگر ہے رات وطلی خان ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں سامنے آئیں کہ ان کو دبائی میں گرفتار کر لیا گیا ہے آہ ان کو ان کے مینیجر سلمان کے ساتھ پیسوں کے لندن پر کوئی تناہ در چل رہا ہے اور آہ سلمان نے ان کے خلاف دبائی کام کو کئی درخواستیں دے رکھی ہیں تو رات وطلی خان جو دبائی میں شوز کرنے پہنچے تھے انہیں آہ شو کرنے سے روکا گیا اور اس کے بعد انہیں آہ برج دبائی پولیس سیشن لے جائے گیا ان سے پوچھ چیز کی گئی اور آہ اس کے بعد انہیں فارق کر دیا گیا لیکن ان کی پاکستان میں گرفتاری کے حوالے سے خبریں پھیلیں تو انہوں نے ایک آہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ دبائی ریکارڈنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور آہ ان کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی حالکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو آہ پولیس تھانے لے گئی تھی ان سے پوچھ کچھ بھی ہوئی ہے لیکن بعد میں جب ان کو ریلیز گیا گیا تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو آہ حضور کی ایسی ہے آہ بلوکار بہت اچھے ہے لا جواب ہے بلکہ آہ اگر کہا جائے تو بہت بڑے فنکار ہیں لیکن آہ یہ جتنے بڑے فنکار ہیں اتنے کردار کے ڈھیلے بھی پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں آہ حالکہ فنکار کو مضبوط کردار کا حامل ہونا چاہیے اس کے علاوہ نئے توشہ آنا ریفرنس میں بانی پی ٹی ای عمران خان اور موشہ بیوی کے جسمانی ریمان میں توسیق کر دی گئی ہے تصابت دالت نے دونوں کا مزید سات روز کا جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے آہ اس کے علاوہ عمران خان کی نو مائی کے تین مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواستیں لاہور آئی کون نے مسترد کر دی ہے ایک اور بڑی خبر ہے کہ فاکی حکومہ نے بیرونموگ سیاسی پناہ لینے والوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا جو فیصلہ لیا تھا وہ واپس لے لیا ہے اب میں پچھلے بھی لوگ کے حوالے سے آپ کو وضاعت کر دوں کہ آہ چونکہ یوٹیوب میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھی تو اپلوڈ کرنے کے یہ کوئی تین چار گھنٹے کے بعد آپ تک پہنچا تو اس لیے آہ وہ خبر درہ پرانی ہو چکی تھی اور آہ اس میں بیرسٹر گوھر کی گرفتاری کا ذکر تھا جبکہ وہ ٹویٹ کر کے بتا چکے تھے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوں کے لوگوں کو بات خیال لکھئے ہیں